قربانی ایک عبادت ہے باجب ہے لیکن اس عبادت کے ذریعے دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائیں ہمارے ہاں قربانی کے جانور خریدنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب پورے محلے کے جملہ حقوق العباد معاف ہو گئے اب ہم رات کے ایک بجے اس کو لے کے گلی میں گھومیں ہم اس کے اوپر شور کریں ہم دن کے وقت لے کے گھومیں اور بچے اس سے ڈریں وہ کسی کو ٹکر مارے کسی کی گھر کے سامنے باندھیں کہیں بھی گندگی پھیلائیں جب جانور زبا کریں تب زبا کرتے ہوئے جو ہے اس کی علائشیں اور اس کی گندگی اور غلازت وہ ہر طرف گلی میں پھیلی ہوئی ہو لوگوں کا گزرنا وہاں سے مشکل ہو جائے اس کا خون وغیرہ روڑ کے اوپر بہ رہا ہو اسے جراسین پھیلیں لوگ تکلیف میں اور عذیت میں آئیں کسی کے گھر کی دیوار کے ساتھ اس کو جانور کو لٹکا کر اس کی خال اتاری اور اس کی دیوار کے اوپر خون کے دھبے پڑ گئے اور اب گرمی کے وجہ سے اس میں بدو پیدا ہو گئی اب سب چیزیں معاف عملی طور پر طریقہ کا ریسہ نظر آتا ہے تو دیکھیں قربانی عبادت ہے عبادت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ دوسروں کو تکلیف دیں قربانی اللہ کا حق ہے اور اللہ کے حق سے زیادہ جو پکڑ ہے وہ بندوں کے حق پہ ہوتی ہے لہٰذا قربانی ضرور کریں عبادت ہے واجب ہے ضرور کریں عظیم ثواب کا کام ہے ایک ایک بال کے اوپر نیکی ملتی ہے لیکن اس عبادت کے ذریعے خریدنے سے لیکن زبا تک اور زبا کے بعد تک لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں اگر ان چیزوں کا خیال نہیں ہوگا تو یقین کیجئے کہ یہی قربانی کی عبادت ہے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی دل آزاری کا باعث بنتی ہے اور مسلمانوں کی بدنامی کا سبب بنتی ہے